جنوان شہروں کے سب سے بڑی باٹا چوک مویشی منڈی آٹھ کروڑ پچانوے لاکھ روپے میں فروخت کر دی سیئو کنٹر بورڈ کی سبراہی میں مویشی منڈی باٹا چوک کی نلامی ہوئی چوبیس افراد نے بولی دی جن میں سب سے زیادہ بولی دینے والے کو مویشی منڈی کا ٹھیکہ دیا گیا اس سوالے سے سیئو کنٹرمنٹ بورڈ کا کہہ کینہ تھا آئیے جانتے ہیں کنٹرمنٹ بورڈ کے ایڈیا میں لگتی ہے اور اس دفعہ ہم نے ویل بیفور ٹائم اس منڈی کی آکشن کر دی ہے اور ویل بیفور ٹائم آکشن کرنے کا مقصد صرف وصرف یہ تھا کہ جو بھی اس کے اندر کنٹریکٹرز انوالو ہیں ان کے پاس سفیشنٹ ٹائم ہو انہوں نے جو اپنا ہومورک کرنا ہے وہ پروپر ہومورک کریں اور پچھلی دفعہ واری جو منڈی تھی اس سے کہی گناہ زیادہ اچھی منڈی لوگوں کی سہودیات کو مندر نظر رکھتے ہوئے وہ ہم لگا پائیں اس میں اب ان کو منڈی ہم نے اگلے اسی ویگ میں ہم انشاءاللہ ہینڈ اوور کر دیں گے جو جگہ ہے یہ جگہ دو سو چوون کنال ہے ٹوٹل اور یہ ان کو ہینڈ اوور ہو جائے گی تاکہ اس کے اوپر انہوں نے جو اپنا ہومورک کرنا ہے وہ کریں سہودیات کے حوالے سے ایک تو پچھلی دفعہ جو ہمیں کنسرنز آئے تھے یا پروپرومز آئی تھیں انہوں نے سب سے بڑا پروپروم یہ تھا کہ وہاں پر رش بہت ہو جاتا ہے آپ کو بتا آخری دنوں میں زفا راوز بنڈی کنٹورنن بورڈ نے اپنی پرمننٹ ٹیمز وہاں پر ابھی سے ڈیپیوٹ کر دی ہیں جو کہ ان تمام ایریاز کی جو شکایات ہیں ان کو ایڈریس کریں گی اور پانی کا وہاں پہ بہت بڑا ایشو تھا تو میرے عظم میں یہ آیا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں وہاں پہ کچھ بور کیے گئے تھے ہماری سب سے پہلے خواہش یہ ہوگی کہ ان بورڈ کو ہم فنکشنل کریں تاکہ پانی کی کسی قسم کی وہاں پر پروپروم نہ ہو سکے اور کسٹمرز کے حوالے سے یہ ہے کہ لوگوں کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ آخری ٹائم پہ بہت رش ہو جاتا ہے تو وہاں پر بہترین قسم کی سہودیات مہیا کی جائیں پارکنگ کی لوگوں کی فری موومنٹ کی اور پچھلی رفعہ بھی آپ نے دیکھا ہے میں خود بھی وہاں پہ گاہے پہ گاہے جاتا رہتا ہوں جاتا رہتا بھی تھا وہاں پہ اور فیملیز کو ہم نے زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے اپنی اس منڈی کے تو